کرونا مہماری نے ایک بار پھر سے پیر پسارنا شروع کر دیا ہے اور تیزی سے یہ مہماری فائل رہی ہے اس کی شروعات پھر سے ایک بار دوبارہ چین سے ہوئی ہے مگر اس بار چین کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جاپان اور امریکہ جیسے دیشوں میں بھی تیزی سے فائل رہی ہے اگر جاپان کی بات کرے تو جاپان میں اس وقت دو لاکھ سے ادھک کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں منگلوار کو پندرہ ہزار سے ادھک کیسز ایک ساتھ سامنے آئے وہی اگر بات کرے جاپان کے ساتھ ٹوکیو کی تو وہاں پر بھی بڑی سنکھیہ میں کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں پندرہ ہزار سے ادھک کیسز سامنے آ چکے ہیں ایک دن میں ساتھ سے ادھک کیسز بڑھ کر 48 تک یہ سنکھیہ پہنچ گئی وہی اگر مرنے والوں کی بات کریں تو اب تک 296 پہنچ چکی ہے کرونا کی اس بھیانک مہماری کو لے کر اب ہندوستان سرکار نے بھی کافی چنتا جاتائی ہے اور لگاتار بھارت سرکار اس کے پرتیچ چنتید نظر آ رہی ہے اسی کو لے کر پردھان منتری نریند موڈی سویم بیٹھک بھی آج دلی میں کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار اور بھارت کے سواست منترالے کے دوارہ کل ہی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر بھی ایک پتر لکھا گیا تھا جس میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پرتیچ چنتا جاتاتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے کرونا اپنے پاؤں پسار رہا ہے اس کے روک تھام کے لیے وہ کرونا کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا بھارت جوڑو یاترہ میں پالن کیا جانا چاہیے وہیں آپ کو بتا دیں کہ آج اتر پردیش میں مکھے منتری یوگی آدیت تینات بھی کمبرتے ہوئے کرونا کیسز کو لے کر اتر پردیش کے پرتیچ کافی چنتید ہیں اور بیٹھک کر رہے ہیں تو جس طریقے سے کرونا لگاتار اپنے پاؤں پسار رہا ہے یہ کافی زیادہ چنتا جنک ہے حالانکہ بھارت سرکار لگاتار اس کے پرتیچ چنتید نظر آ رہی ہے اور وہ تمام ضروری گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے پردھان منتری بھی اس پہ سویم نظر رکھ رہے ہیں ویڈیو جنلی شائز کے ساتھ پردرستین ڈالیڈر ہندی لکھنو